کر دیں اور آپ کی تمام پریشانیوں کو نفع ختم کر دیں اسی کے ساتھ آن سے میں آپ کے ساتھ مکیوں جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں یا شیئر کرنے جا رہی ہیں جو عمل آپ کے ساتھ آج شیئر کیا جائے گا کہ ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک کی جو نعمت ہے اللہ پاک کے نام کی جو عزت ہے ہر کسی کے دل میں ہے کچھ بھی ہو کافر ہو مسلمان ہو پر پیدا اللہ پاک نے کیا ایک نہ ایک دن اس کی ذات کے طرف ہی چلے جانا ہے تو امید کرتی ہوں کہ جیسے میں نے اس میں ذات اللہ کا ایک عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آج میں موکنوں کے سردار کو تابع کرنے کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یعنی فرشتوں کے سردار موکنوں کے سردار کو تابع کرنے کا عمل اتنا نایاب عمل آپ کو اس میں ذات اللہ کی ریاست کا عمل کہیں پر بھی آپ کو ملے گا جبکہ اللہ میرے والد صاحب نے اپنے استاد سے لیا تھا تو میرے والد صاحب نے سات سار اپنے استاد کی مرشد کی خدمت کی تھی تب یہ کہیں جا کر ان کو عمل ملا تھا جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں صرف اس بنیاد پر شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اوروں کی مدد کرنے کی حمد دے تو کسی غریب سے کبھی حدیعہ نہ دیجئے گا اور اگر کوئی صاحب استداد ہو تو اس سے بھی مناسب طریقے کا حدیعہ لیجئے گا لالچ بری بلا ہے میرے علم کو کہ اتنی قدر نہ گوائیے گا کہ اسے لالچ کی ضرورت پڑے عمل میں اتنی تاثیر ہیں جتنے بھی عمل پیش کر رہے ہیں اتنی تاثیر ہیں کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے ایک نہیں تو دوسرے دوسرے نہیں تو تیسرے چلے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے عمل بن جائیں گے ایک موقع کو حاضر کرنے کا آپ کے پاس ہمت دونی چاہیے انشاءاللہ ہر عمل میں کامیاب ہوں گے ایک دفعہ کا بس جو ہوتا ہے انشاءاللہ آپ جروع کامیاب ہوں گے اسے کے ساتھ آج اتنا مکلین کا جو میں عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جائیں گے جس کے دورے میں میں نے آپ کا بتایا ہے کہ اللہ پاک کے نام کا عمل ہے اللہ کے اسم اللہ کی ریاست ہے اسم اللہ کا ورد ہے مکلوں کے سردار کو توبے کرنا میں کہتے ہیں اس سے بڑا دنیا میں کوئی عمل نہ ہوگا وہ نہ ہی کبھی آیا ہوگا اسم اللہ کی ریاست جو شخص دن میں روزہ رکھے وہ ریاست کی نیت سے نصف شب اسم اللہ چھے سٹھ ہزار دو رکعت نفر نماز پڑھ کے اگر چھے سٹھ ہزار دفعہ اللہ پاک کا نام نے چند ہفتوں کے بعد اس اسم کے جو مکل ہیں مکل الہی ہیں مکل سردار ہیں مکل نیاب ہیں جن کا نام قیائل ان مکل کا نام ہے قیائل قیائل مکلوں کے سردار سب سے بڑے سردار اور یہ بہت سے مکلوں کے سردار ہیں ان کے پیچھے ہزاروں مکلوں کی جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں اور یہ مکل چھے سٹھ ہزار فرشتوں کے سف کے حاکم ہیں یہ حاضر ہو کر کہیں گے کہ تُو نے اللہ کو بکارا ہم اس اسم عاظم کی برکت سے اسم عاظم کے خادم ہم اس اسم عاظم کے غلام ہیں اتو بتا کہ تیرا کیا یادہ ہے تو جو اس میں جو پڑھائی کر رہا ہوگا جو اس علم کا عامل ہو جائے گا جو اللہ کے رام کو چھے سٹھ ہزار مرتبہ دیو نفر نماز پڑھنے کے بعد پڑھے گا اور نصف شب یعنی تحجد کے ٹائم ٹھیک ہے تو عامل کو کہنا چاہیے کہ میں اللہ کے واسطے اپنی عطاعت کا طلب کروں یہ نہ کرے وہ قرور نہ کرے تقدر نہ کرے بلکہ کہے تحمیل سے دردباری سے نذاکت سے پیار سے نحبت سے اتنے بڑے موقع کو حاضر کرنا اگر وہ ہو جاتے ہیں تو سمجھیں کیا ہی بات ہے انہیں کہیں کہ میں عطاعت کا تعلق ہوں تو وہ کہے گا جو موقع ہوگا جن کا نام کیایی ہے وہ کہیں گے کہ تجھے اپنا جسم لباس ہمیشہ پاکس آف رکھنا ہے اور ہر ماں تین روزے یعنی تندرہ کو چودہ کو تیرہ کو آپ روزے رکھو گے یعنی چاند کی تاریخوں کے لحاظ سے حالار جی صفتہ کرو گے آپ کے پیسوں میں حرام کبھی بھی نوشانے ہو ورنہ فورا موقع جلے جائیں گے یہ بات یاد رکھئے گا اگر آپ کا جسم نطاق ہو جسم پاک صاف رکھنا ہے جب یہ حاضر ہو جائیں گے یہ جو شرائط تیرہ کریں گے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جب یہ حاضر ہوں گے تو یہ اپنی شرائط آپ کو بتائیں گے کہ اپنا جسم پاک صاف رکھو مہمت تین روزے رکھو گے تیرہ چودہ تاریخ کا روزہ ہوگا اسلام مہینے کے ساتھ سے یعنی چاند کی تاریخوں کی لحاظ سے حال چیز سے آپ افتحر کرو گے آپ کے پیسے میں آپ دکھانے میں حرام کا ایک ذرہ نہیں ہوگا پھر ہم تیری عطا کریں گے پھر ہم تیرے بھائی ہیں وہ تیرے مدد گار بھی ہیں بہت آسان عمل ہے بہت نایاب عمل ہے خدا کی قسم کہ اگر جو شخص جو میرا بہن میرا بھائی یہ عمل کر لے گا اس کو کسی موقع کی طریق کی ہمزاد کی کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی جتنے موقع مانگو گے اتنے موقع ایٹی ٹائم حاضر ہوا کریں گے جتنے بھی موقعات کو مانگو گے موقعوں کی جماعت موقعوں کا صدار آپ نے تابع کیا تو اس سے جو بھی کہنا ہوگا آپ حاضر کریں گے اس عمل کا جو عمل ہونا اتنا مفید ہے کہ اس کے پاس کبھی پریشانی نہیں آئے گی مسئیبت نہیں آئے گی کسی بھی مہم میں بھی موقع کو حاضر کرے گا اس سے اپنی مجھے کے مطابق اپنی پسند کے مطابق اپنی خواہش کے مطابق کام لے گا طریقہ اس کا صرف اور صرف یہ ہے چالس دن کا یہ عمل ہے میرے بھائیوں کا عمل ہے ٹھیک ہے بزر خطون کا عمل ہے جو کرنا چاہے ان کو اجازت ہے اجازت کا طریقہ آپ کو دے دیا گیا ہے جس طرح ہے اس طرح اجازت کا طریقہ آپ سند کیا گیا ہے اس کے نوع اور کوئی طریقہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اور کوئی مسئبت کوئی پریشانی ان پر کبھی نہ آئے اسی کے ساتھ آج میں کوئی عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بیارہ عمل ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں کم میں جتنے بھی عمل بتا رہی ہوں یہ موقعات کے ہیں بعض لوگوں نے کہ ہم زکاة ہمیں بتائیں زکاة میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں اپنے اجازت کا پوچھنا ہے ہر عمل میں اجازت کا بتا دیا کرے تاکہ ہمیشہ یاد رکھیں آج میں آپ اجازت کا بتاتی ہوں اجازت کی میں آج آپ تین طریقے بتاؤں گی پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی پہلے آپ اجازت سننے بہت سے کمٹ سارے لوگ کرنا چاہتے لیکن انہیں اجازت کا مسئلہ آرہ ہے تو آپ اجازت اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چھے کلو چینی لے لیجئے گا چھے کلو چینی اس لیے دہر رہے کیونکہ جب تک آپ اللہ کی رہن میں کوئی چیز نہیں دیتے تو پھر کامی بھی نہیں دیتے آپ ہمیشہ یاد رکھ رکھے جب آپ کو کام کرتے ہو اللہ آتا کہ ہمیں اللہ بھا کھانا کھلا کر نہ سلاتے ہو کتنی بھی پریشانی ہو دک تکلیف ہو وہ ذات جن بلند و بالا ہم پر اتنی مسئیبت ڈالتے ہیں جتنی ہم سہن کر سکیں اسی کے طرح میں آپ کو زکاة کی طریقہ بتانے جا رہی ہیں زکاة ادا کرنے کا طریقہ ہے اگر کسی مدرسے میں آپ چھے کلو چینی کے پیسے دے سکتے ہیں تو آپ چھے کلو چینی کے پیسے دیں یہ ایک سکات کا طریقہ یہ ہے کہ چھے کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں جنگل میں ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے چھوٹیے وہ چینی کھانے تاکہ آپ کے لئے عمل میں دعا کریں یہ بہت ہی عالی طریقہ ہے جو اجازت کا ہے نمبر آجتی ہے تین میرے بات سنیں اگر آپ بہت غریب ہیں آپ چھے کلو چینی بھی نہیں دے سکتے تو آپ تین روزے رکھ لیں اس سے نیت زکات یا تھوڑے سے آپ پیس ہیں تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ دین روزے رکھیں اور تین وقت تک کھانا کسی غریب کو کھلا دیں تو اس کا اجازت کا ہو جائے گا لیکن جو حمزاد کا عمل ہے اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں جب بھی جو بھی عمل آپ کریں ہم لازم بتائیں کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں تا کہ ہمیں بتا ہو اور ساتھ میں اتنا نام بھی بتا کریں تا کہ دعا جو ہوتی نام کے ساتھ کی جاتی ہے آپ نے گیا کرنا ہے 6 کھلو جنی ہشرات کو ڈالنی ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ کی اجازت کا یہ آپ کر لی جی گا مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں کیونکہ اجازت تو میرے والد ساتھ دیتے ہیں وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو الحمدلللہ تو آپ ظاہر یہ چینل میں نے اٹھا ہے تو اس کا ذیمہ بھی مجھے ہی ہے تو جب آپ لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہوں یا عمل کا سٹارٹ کرتے ہوں تو میرے والد ساتھ سے میں آپ کا نام لے دعا کر دیتے ہوں تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں ایک ایک بات مجھے بہت مطلب کے کہنی پیڑی مجھے بہت سکھ کمنٹ سائے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھ ہیں میں اپنے والد ساتھ کی اکلوتی بیٹی ہوں بھائی میرا کوئی نہیں ہوسکتا تھا کہ شاید میرے کوئی بھائی ہوتے تو یہ جو اپنا علم ہے ان کو دیتے یہ مجھے ان سے ملا کیونکہ میں الحمدلللہ عالمہ بھی ہوں اللہ کا شکر حافظہ بھی ہوں اور بچوں کو پڑھاتی میرا اپنا مدرسہ بھی آیا اس بھی میں تو اس لئے تو مجھے بہت سکر سائے کہ میرا کیا تعلق ہے میرا اتنا سے بست تعلق کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مسلمان ہوں میں اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے مطلب جو میرا عظم ہے اس پڑھنے کے لئے میں نے یہ پیڑھا اٹھایا ہے آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لئے دکھ پیشنان لوگ جو ہیں گھر میں مدد کے لئے میں اٹھایا تو یہ میں نے آپ کو آج طریقے کافی سار بتا دی ہیں کہ آپ کس طرح زکا تدار جو عمل کی اجازت ہے وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو مسئلہ لگتا ہے اجازت لے چاہتے تو آپ ایسا کیجئے گا میں بہت زیادہ بگایا کہ آپ مسجد جو آپ دیتے ہو اللہ ہی رام ہو اللہ پھر مطلب کتنے پیاس رکھ 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 آپ تیکھیں میری بات سننیں جب آپ کوئی عمل کرتے ہو اس میں آپ فیض ہو جاتا ہے ہمارے لئے دو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کر دیں اتنا ہی کافی ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے عمل کے وقت جب کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو اس عمل کا پھر لوگوں کی مدد کروگے آپ سب لوگوں کی مدد کروگے جس میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کروگے آپ جب اس کے عمل بن جاؤ گے تو جب آپ کسی عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر جو آپ مرشد ہیں آپ مریض بنیں گے آپ سے پیار کریں محبت کریں وہ عمل کی اجازت ہے آپ سے لیے کریں جیسے میرا جو طریقہ ہے لالچ نہ کریں میں بھی لالچ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے مدرس میں مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کی ذات میرے ساتھ ہے وہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ میں کبھی لالچ کی ہے لالچ میں اپنی مدرس کے لیے یقین کرے خود میند کرتی ہوں بھی منت کس طرح کرتی ہوں کہ الحمدلللہ میری بوتی ہے میں وہ بھی چلاتی ہوں اپنا مدرس بھی چلاتی ہوں جتنا بھی مجھے بنی فیر ہوتا ہے میں اپنی مدرس میں اس کو convert کرتی ہوں جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے میں اپنی طرف سے دیتے ہوں مجھے یاد رکھے گے جب آپ لوگ یہ عمل کریں گے یا جب لوگوں کی مدد کریں گے وہ اٹیم میٹک آپ سے اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو میں پہلے بھی آپ لوگوں سے وعدہ لے چکی ہوں کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کروانا ان سے کیوں شریعت کے خلاف جو بھی آپ کام کروائیں گے وہ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے عمل میری جو دی جو عبادت ہے جو میں آپ کو دیتی ہوں پڑھائی دیتی ہوں اس کی ذکار عدا کرے عدا دیر حاضرات کا خیال رکھے جو عدا جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے عدابوں کو خیال رکھیں کیا عداب ہیں وہ پیچھے میں نے سینٹ کرنی ساتھوں کا خیال رکھیں ساتھوں میں کیا کام کیا شرائط پیش کی ہیں شرائط میں کیا چیز استعمال ہوتی ہیں یہ چار پان چیز کو لے کے جو بھی عمل بتاتی ہوں کریں گے آواز کا مسئلہ رہا تھا آواز وہ ٹھیک کر دی گئی یوٹیوب کے پرابلم کی آواز ہوئی تھی ہم نے نیل کی انہوں نے ہماری برس ٹھیک کر دی ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو میں ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ میں نے اور ویڈیو کو اپلیوٹ کر دیا تاکہ آپ کی مدد ہو سکی ٹھیک یہ صرف مسئلہ تھا اب آپ میں جب بھی آپ مزید جانا ہے تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مزید جائیں کاری صاحب کو دو سو دو سوربیہ دے تین سوربیہ دے جتنی آپ کی تفیق ہے جتنی آپ کی تفیق ہے آپ نے کہنا ہے جب آپ نماز عشاء پر دعا کروائیں کیونکہ پوری نمازی پوری پندال آپ کے لئے دعا کرے آمین کہے گا یہ آپ کر لجائے اگر آپ کو جو کاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو دین ہیں ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگ کو دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فورا کے لئے دعا کریں ہاں آپ لوگوں کو اس لئے کہا جاتا کہ آپ ہمیں بتاتے کریں میں صرف اس لئے کرتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہوں میرے والے ساتھ دعا کرتے ہوں کہ اپنے مدرسے والوں کو کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے جب ہماری جماعت بیٹھتی ہے عملیات کی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے اس کے لئے دعا کرو ایک یہ طریقہ میں نے اجازت آپ کے لئے رکھ دیا ہے تو اب بھی کوئی آپ کی پریشانی ہے آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ اجازت رکھئے میں دعا دعا رکھ رکھ اور بہت سے بھائی ہیں جو کہ اپنی ویڈیو شوائر بنائے دیں میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایک بات کی سمجھ جائے جب آپ عمل پہلا کریں تو مجھے یہ نا دیں بھائی ہم جیتے ہیں ہم نے اس چیز پر حاضر کیا ہم اس چیز پر کمل صرف آپ بہت فائد کے لئے جتنی میری بات تفصیل نہیں اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تا کہ ہماری تمام نئی آنے مالی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ